موسیقی دوستو ایس افریلانسل چاہے آپ کسی بھی فریلانس مارکٹ پلیس پر کام کرے ہیں جو بھی فریلانس مارکٹ پلیس ٹردیشنل، ڈن ٹردیشنل بعض اوقات ستودنٹس کو فری لانسرز کو جو دکت پیش آتی ہے وہ یہ آتی کہ سر ہمیں تو گرافک ڈیزائننگ آتی نہیں ہم کیسے اپنا پروفائل پکچر بنائیں ہم کیسے اپنا تھامنیل بنائیں ہم کہاں سے فری کلپ آرٹ لیں امیجز ہو چاہے ویکٹر ہو کہیں سے بھی نا کونسی ایسی ریسورس ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سائٹ ہے کینوا ڈاٹ کوم اگر آپ فائیور پہ اپنی گگ رکھ رہے ہیں تو منیمم ڈیمنشن ہے پانچ سو پچاس بائی تین سو ستر یہ منیمم ہے یہ نہ کہہ نہ کہ استاد جی نے بولا یہی ہے تو یہی ہے نا بھائی منیمم آگے اس ڈیمنشن پہ بڑھتے جو تو اسی ریشو پہ بڑھتے جو جتنا بڑا امیج رکھ لو پر منیمم یہی ہے اس سائٹ پہ کینوا ڈاٹ کوم پہ آپ جا کے اپنا تھامنیل جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دو فری سائٹس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پہ آپ فری ایمیجز لے سکتے ہیں ایک سی ویب سائٹ کا نام ہے آئیکنز ایڈ ڈاٹ کوم اور دوسری کا نام ہے فری پک ڈاٹ کوم یہ پک پی آئی کے والا ہے یہاں پہ جائیں اور آپ کو فری آرٹ مل جائے گا فری پک میں بیسے بائی دعوی پیڈ بھی ہوتا ہے پر آپ فری ہی رویلٹی فری ایمیجز کو ہی ڈھونڈیں میں ذرا آپ کو سکانا چاہتا ہوں تھامنیل بنتا کیسے تاکہ آپ کے یہ دشواری تو میں ختم کر رہا ہوں کہ فائیور پہ تھامنیل اب مجھے گرافک ڈیزائننگ نہیں آتی کیسے بنائیں تو میں آپ کو ایکٹیولی پریکٹیکلی کر کے دکھانا چاہتا ہوں اس سکرین پہ جی دوستو اب اس سکرین پہ آپ یہ جو یو آرل دیکھ رہے ہو بعد دور یہ لنک آپ کو لنک سیکشن میں بھی نظر آ جائے گا اس پہ جاؤ اب میں آپ کو پروسس سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے اپنا تھامنیل کریئیٹ کر سکتے ہو سمپل سا پروسس ہے اس پروسس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے کسٹم ڈیمنشنز پہ آپ کلک کرو یہاں پہ آپ ڈیمنشنز دے رہے ہو اس کے بعد آپ اس کو پکسلز پی ایکس ہی سیلیکٹ کرو گے کلک کیا بٹن پہ یہ آپ کو ایک کینویس بورڈ پہ لے کے جا رہا ہے اب اس کینویس بورڈ میں یا تو ٹیمپلیٹس پڑی ہیں وہ پک کر لو اپنا ایمیج اپلوڈ کر لو براوز کر کے چلو میں فیلال آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ ایک ایمیج اپلوڈ کر سکتے ہو تو آپ کلک کرو ایمیج پھر اس کے بعد اپلوڈ پہ کلک کرو یہ میری تصویر ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ اس کو لوڈ کر رہا ہے تو یہ آٹومیٹکلی پریزنٹ ہو گیا اب اس کی یہ ڈیمنشن ہے جو بیک گراؤنٹ کینویس سائز ہے یہ وہ ہے جو میں نے انیشلی پاپلیٹ کیا تھا دیکھو اگر میں اس کو اپنی ڈیمنشن پہ لے کے جاؤں تو تب تو ٹھیک ہے پر اگر میں یہ ڈیمنشن کھونا چاہوں تو میں اس کی ڈیمنشن ایسے بھی خراب کر سکتا ہوں سائٹ سے پک کر کے مثال کے طور پر ایمیج ہے اگر میں اس کو رائٹ لیفٹ ڈریک کروں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا آپ سے صرف گزارش ہے کہ نارمل کارنر پکڑیے اور اس کو اپنی ڈیمنشن پہ لے چاہیے اگر آپ اس کو شفٹ دبائیں گے تو یاد رکھیے گا یہ جو ایکچول پکچر سائز ہے یہ شو کرے گا پٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ فیلحال آپ اس کے صرف رائٹ اپر کارنر کو سیلیکٹ کریں ویڈاؤٹ شفٹ اور اس کو صرف ڈریک کریں اس کے ادھر اتنی ابلیٹی ہے اس کے بعد جب آپ نے پورے کینویس پہ اپنی تھاملیل رکھ لی تو آپ اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں مسال کے طور پہ آپ بیک گراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ اس پہ امیج دال سکتے ہیں ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کر کے رنگ چینج کر سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے سکرین پہ کر رہا ہوں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں گزارش یہ ہے کہ ایک تھاملیل اٹریکٹیو ہونا چاہیے تھاملیل خوبصورت ہونا چاہیے نون پکسلیٹڈ ہونا چاہیے پھر آپ یہاں پہ آئیکن سرچ بھی کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ موبائل لکھ رہا ہوں تو جدنے بھی موبائل لے ہیں وہ یہاں پہ نظر آ جائیں گے اب میں اس کو سیلیکٹ کر کے کینویس بورڈ پہ لے کے آ سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا امیجری بنا کے تھاملیل کر سکتا ہوں تو آپ کو کچھ کر سکتے ہیں یہ بیوٹیفل ویب سائٹ میں آپ کو بیسک چیزیں ہی دکھا سکتا ہوں بیسک چیزیں ہی سمجھا سکتا ہوں آپ ری سائز بھی کر سکتے ہیں اس کلپ کو آپ چاہیں تو ملٹیپل بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں اب میں جیسے لیپٹوپ میں نے سرچ کیا اور میں دیکھ رہا ہوں آرٹ ورک جو ان لوگوں نے کریئٹ کیا ہوئے آپ کو ہر قسم کا آرٹ ورک نظر آ جاتا ہے تو دیکھو پریویس ایمیج نہیں چینج ہوا وہ ادھر کا ادھر یہ ہے موبائل اور اس کے ساتھ میں نے لیپٹوپ بھی رکھ دیا اب میں اس کو موو بھی کر سکتا ہوں رائٹ لیفٹ اس کو پیچھے بھیج سکتا ہوں سنڈ بیک ورڈ برنگ ٹو فرانٹ یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں پھر جناب میں اس کے ساتھ ٹیکس بھی لکھ سکتا ہوں کچھ سیلیکٹ ٹیمپلیٹس ہیں جو کہ فونٹ سائز سے ریلیٹڈ ہیں کہیں پہ ڈیفرنٹ فونٹ سائز ہے کہیں پہ سمپل ہے کہیں پہ اٹیلین ہے کہیں پہ نائسلی پریزنٹڈ ہے یہ میں نے ٹیمپلیٹس لیکٹ کی اب یاد درے وہ ٹیمپلیٹ ایڈیٹڈ ہے مزار کے طور پر میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں آئی ویل ڈو اب ون ٹو ایڈ سکس کی جگہ میں کہہ رہا ہوں نیچے والی ٹیمپلیٹ پہ میں لکھ رہا ہوں نیو دوکمنٹس کریئٹ کو ریپلیس کر رہا ہوں ڈیزائن فور یور ایڈ ہیڈو اوپر آپ کو ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے اور آپ کو وہ کہتا ہے پئی اینڈ ڈاؤنلوڈ یہ پئی اینڈ ڈاؤنلوڈ اس لئے کہہ رہا ہے کہ یہ جو لیپٹاپ میں نے یوز کیا ہے اس پہ وارٹر مارک ہے اگر میں کوئی فری ایمیج یوز کروں نا تو پھر وہ مجھے ایبلیٹی دے گا یا تو آپ پی اینڈ ڈاؤنلوڈ کریں یا پھر دوسرا اپچن آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ اپ فری وارٹر مارک ڈرافٹ میں اگر اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ کلک کر رہا ہے اس کے بعد یہ مجھے کچھ اپشنز دے رہا ہے اس کو میں کلک کروں گا تو یہ میرے پاس ایک خوبصورت سا تھم نیل کریئٹ ہو گیا دوستو اس سے بڑی خزانے کی چاہ بھی نہیں تھی نون پروفیشنل گرافک ڈیزائنر جو فائیور پہ گگ لگانا چاہتا تھا تھم نیل نہیں بنتا تھا یہ کہیں بھی چاہے اپ وارٹ چاہے کسی بھی فری لانس مارکٹ پریس پہ ایک بات میری یاد رکھنا اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ الفاظ دے رہا ہوں جو آپ کی زندگی پدل سکتے ہیں کامیابی آپ پہ ڈیریکٹلی اور انڈریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے you only lose when you give up when there is a will there is a way اگر ڈھونڈنا چاہو تو ہزار راستے ہیں پس یاد رکھنا تھکنا نہیں جمع رو ڈرنا نہیں ڈٹے رو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤگے ہاں دیر صویر اپنی جگہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ